ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ساتھ میرے ہے تائید رب الورا کل چلی تھی جو لے خوبے تیرے دعا آج بھی ازن ہوگا تو چل جائے گی دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں جو چاہو کرلو جتنا زور لگانا ہے لگا لو خدا کی قسم ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی رہوں سے نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے اور احمدیت کا یہ قافلہ ہمیشہ آگئی بڑھتا چلا جائے جن رہوں پر تم چل رہے ہو تاریخ انسانیت سے ثابت ہے کہ وہ ناکامی اور نامرادی کی رہیں وہ ہمیشہ تاریخ رہوں کے طور پر دنیا پر ظاہر ہوئی ہیں اور ان رہوں پر آنے والوں نے نظر ڈالی تو ہمیشہ لانتیں بھیجتے رہے ہیں ان رہوں وہ مغذوب الہم کی رہیں ہیں وہ زولین کی رہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہم جن رہوں پر چل رہے ہیں وہ انبیاء اور ان کے اصدقاء غلاموں کی رہیں ہیں اور یہ وہ رہیں ہیں جو کہکشائیں بن کر آسمان پر چمکا کرتی ہیں ایک آسمان کی کہکشانوں کو ہم نے دیکھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولین نے اپنے قدموں سے بنائی تھی اور اے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے آپ پھر ان کھکشانوں کو اپنے قوم سے بنا رہے ہیں اپنی قروانیوں سے روشن کر رہے ہیں ان کو اور آئندہ زمانہ ان رہوں کو دیکھے گا ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو اور ان سے سبق حاصل کرے گا اور ان حضرت مسیح موضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پر ہمیشہ رحمت اور ضرور بھیجتا رہے گا پس مبارک ہو تم جو اس لیلت القدر کے زمانے کو پانے والے ہو مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے خدا کی قدر کے لائق تھرائے گئے پس جو زور لگتا ہے تم لذالو ہے دشمنان احمدیت جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر لو خدا کی قسم ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا خدا ہمارے ساتھ ہے آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح معود علیہ السلام کا خدا ہمارے ساتھ ہے تم لازم ناکام اور نامراد ہو کر مرو گے اور احمدیت کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جس کے متعلق خدا فرماتا ہے اور قرآن میں وعدہ کرتا ہے ہے حتی مطلع الفجر جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہے حتی مطلع الفجر اے میرے بندوں یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں پس میں تمہیں خشقبری دیتا ہوں ہے حتی مطلع الفجر یہ مطلع الفجر تک کی باتیں ہیں اور الفجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں رہی پتھراؤ ماردھار شہادتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ احمدی اعلان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے انڈونیشیا میں جماعتی امارات پر پتھراؤ کیا جاتا ہے مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا اگر حکومتیں کھڑی ہوں گی تو وہ بکھر جائیں گی اگر تنظیمیں کھڑی ہوں گی تو وہ پارا پارا ہو جائیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ بعض علیہ الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے ہر احمدی کا کام ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے نہائیت صبر و اشتقلال کے ساتھ ان امتحانوں سے گزر جائیں آخری فتح ہماری ہے اور یقینا ہماری ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس فضا کو نہیں روک سکتے یہ خدا کی باتیں ہیں جن کا اس نے حضرت مسیمہ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے یہ پوری ہوں گی اور ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے رحم حاصل کرنے کے لئے آج کے لئے پڑھنی چاہیے اس میں یہ دعا بھی ہے کہ ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا وانتخیر الرحیم اے ہمارے رب ہمیں مان لے آئے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے بہتر ہے